پیارے بچوں بنیاد اردو میں ایک بار پھر سے آپ سب کا سواگت ہے بچوں آج ہم مذکر اور موانس کے بارے میں پڑھیں گے جنہیں ہم تذکیر و تانیس بھی کہتے ہیں بچوں تذکیر مذکر کو کہتے ہیں اور تانیس موانس کو کہتے ہیں سب سے پہلے آپ کو مذکر اور موانس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے بچوں اگر ہم مذکر کی بات کریں تو نر اسم کو مذکر کہتے ہیں جیسے لڑکا گھوڑا مرد وغیرہ اس کے بعد ہے موانس مادہ اسم کو موانس کہتے ہیں جیسے لڑکی گھوڑی عورت وغیرہ پچوں دسویں کلاس کے اردو پیپر میں جی کے بورڈ دسویں کلاس کے اردو پیپر میں مذکر اور موانس پر ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ درج زیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا تذکیر و تانیس واضح ہو جائے یعنی مذکر اور موانس واضح ہو جائے تو چلیے کچھ مثالوں کے ساتھ سمجھتے ہیں بچوں پہلے نمبر پر دیکھیں پہلے نمبر پر ہے استاد تو بچوں استاد پر آپ نے جملہ بنانا ہے ٹھیک ہے استاد بچوں کو پڑھا رہا ہے تو بچوں لفظ استاد جو ہے یہ مذکر ہے ٹھیک ہے تو آپ نے جملہ کیسے بنانا ہے استاد بچوں کو پڑھا رہا ہے یعنی استاد جو ہے وہ میل ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ استاد بچوں کو پڑھا رہی ہے ٹھیک ہے یاد رہے تو آپ نے ایسے آخر میں مذکر لکھنا ہے اس کے بعد ہے بارش بارش ہو رہی ہے لفظ بارش جو ہے یہ موانس ہے تو آپ کیسے جملہ بنائیں گے بارش ہو رہی ہے ٹھیک ہے آخر میں لکھ دیں گے موانس اس کے بعد ہے خط رام نے مجھے خط لکھا ہے ہم ایسے نہیں کہہ سکتے کہ رام نے مجھے خط لکھی ہے ٹھیک ہے یہ تو غلط ہے رام نے مجھے خط لکھا ہے تو یہ آگیا مذکر اس کے بعد ہے رومال یہ رومال کس کا ہے تو بچوں لفظ رومال جو ہے یہ بھی مذکر ہے یہ رومال کس کا ہے تو ہم یہ نہیں بول سکتے کہ یہ رومال کس کی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے بعد ہے کاغذ پانچوے نمبر پر ہے کاغذ کاغذ گیلہ ہو گیا بچوں لفظ کاغذ جو ہے یہ بھی مذکر ہے ٹھیک ہے تو آپ نے جملہ کیسے بنانا ہے کاغذ گیلہ ہو گیا اور آخر میں آپ نے مذکر لکھنا ہے اس کے بعد ہے شراب بچوں لفظ شراب بھی مذکر ہے آپ نے بہت بہت ساری جگہوں پر لکھا ہوا پڑھا ہوگا کہ یہاں پر شراب پینہ سخت منا ہے ٹھیک ہے یہاں پر شراب پینہ سخت منا ہے تو یہ لفظ جو ہے شراب یہ مذکر ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے دکان لفظ دکان جو ہے وہ مونس ہے رام کی دکان بہت بڑی ہے ٹھیک ہے رام کی دکان بہت بڑی ہے تو یہ آگیا مونس اس کے بعد آسمان لفظ آسمان آسمان نیلا ہے تو یہ مذکر ہے ہم یہ نہیں بول سکتے کی آسمان نیلی ہے ٹھیک ہے تو آسمان جو ہے یہ مذکر ہے آسمان نیلا ہے اس کے بعد ہے کھیت یہ کھیت بہت بڑا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی مذکر ہے اس کے بعد ہے کلم یہ میرا کلم ہے یہ بھی مذکر ہے اس کے بعد ہے بات اس کی بات سچ نکلی بچو یہاں پر ٹائپنگ مسٹیک ہے آپ پلیز اس کو ٹھیک کرنا یہاں پر آئے گا نکلی نون کیف لام چھوٹیے نکلی نون زیر کیف لام چھوٹیے اس کی بات سچ نکلی تو بچو بات یہ مونس ہے آپ اس کو پلیز ٹھیک کریں اس کی بات سچ نکلی ٹھیک ہے یہ مونس ہے اس کے بعد ہے پھول یہ گلاب کا پھول ہے ٹھیک ہے تو یہ لفظ پھول یہ مذکر ہے اس کے بعد ہے امارت وہ امارت بہت بڑی ہے ٹھیک ہے لفظ امارت جو ہے مونس ہے اس کے بعد ہے گھاس گھاس بھی مونس ہے گائے گھاس کھا رہی ہے گائے گھاس کھا رہی ہے تو گھاس جو ہے یہ بھی مونس ہے اس کے بعد ہے چاند چاند نکل گیا بچو چاند جو ہے مذکر ہے ٹھیک ہے تو آپ کیسے جملہ بنائیں گے چاند نکل گیا اس کے بعد ہے شربت شربت بہت میٹھا ہے بچو لفظ شربت جو ہے مذکر ہے شربت بہت میٹھا ہے تو آپ یہاں پر لکھیں گے مذکر آخر میں لکھیں گے مذکر اس کے بعد ہے دہی یہ اگزام میں اکثر پوچھا جاتا ہے دہی دہی بہت کھٹا ہے تو دہی جو ہے یہ مذکر ہے یاد رہے مذکر لکھنا ہے آپ کو دہی بہت کھٹا ہے اس کے بعد ہے روٹی رام نے روٹی کھائی ٹھیک ہے ہم یہ نہیں بول سکتے رام نے روٹی کھایا ٹھیک ہے تو روٹی لفظ جو ہے وہ مونس ہے آپ نے مونس میں ہی بنانا ہے اس کے بعد ہے کتاب کتاب یہ اردو کی کتاب ہے تو لفظ کتاب جو ہے مونس ہے یہ اردو کی کتاب ہے اس کے بعد ہے برف برف پگل رہی ہے ٹھیک ہے برف جو ہے مونس ہے برف پگل رہا ہے گلت ہے برف پگل رہی ہے تو یہ آپ نے مونس بنانا ہے تو بچو آج ہم نے مذکر اور مونس کے بارے میں پڑھا بچو ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں موسیقی موسیقی